دنیا کے دس خطرناک جانور نمبر ایک باکس جیلی پیش یہ مخلوق زمین کا سب سے خطرناک جانور ہے یہ آسٹریلیا اور ایشیای برازموں میں سمندروں میں رہتا ہے 1950 کی دہائی سے اب تک تقریباً 6000 اپراد علاق ہوچکے ہیں اس جاندار میں پائے جانے والے زہر انسانی جل، آزائی نظام اور دل کو نقصان پہنچاتے ہیں باکس جیلی پیش کے جسم میں 64 چونے والے زہریری سویاب ہیں اگرچہ یہ جاریحانہ جانور نہیں ہے لیکن یہ اپنے چیلیہ گر کا استعمال وزائیت اور باہر سے ہونے والی حملے سے دپاک کے لیے کرتا ہے اس مخلوق کے سب سے دلچسپ پہلوں میں سے ایک چوبیس آنکو والی شکر ہے باکس جیلی پیش جو 150 سنٹی میٹر پی سکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک عام جیلی پیش سے تقریباً 350 گنہ زیارہ زہر پیدا کرنے کے قابل ہے یہ جیلی پیش کسی شخص کو ڈنگ مارنے پر درد اور جن کا احساس دے کر پالچ کا سبب بن سکتی ہے خاص طور پر یہ مخلوق سب سے بڑی وجہ ہے کہ سرپس ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ان کے جسم کو مکمل طور پر گیرے لیتے ہیں پہننے سے اس خطرے کی طرف جاتا ہے جو یہ مخلوق پیدا کر سکتی ہے پوائزن ڈراٹ فراغ کو لمبیدہ اور امریکہ میں رہتا ہے اس مینڈک کی تقریباً 200 دریات شدہ انواح ہے جو اس مینڈک کو چھو لیا جائے تو ایک شخص مپلوج ہو سکتا ہے یا جو شخص غلطی سے اس مینڈک کو نکل لے گا وہ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مر جائے گا پوشن ڈراٹ فراغ کا پورا جسم زہر سے ڈکا ہوا ہے 2.5 سنٹی میٹر جسامت کا مینڈک اسے چھونے کوالو کے جسم میں پورن زہر پہلانا شروع کر دیتا ہے زمین پر موجود اس خطرناک جانور کی کال میں جو زہر ہے وہ اس سطح کا ہے جو بہ آسانی 200 اپراد کی جان لے سکتا ہے مر تین نیلے رنگ کے آکسٹپاس بلیو رنگ آکسٹپاس زمین پر ایک خطرناک جانور ہے اور ایک ایسا جانور جس کے محلق نتائج ہو سکتے ہیں یہ آکٹپاس گولپ کی گین جتنا بڑا ہے اس کے جسم میں موجود زہر تیس اپراد کو مارنے کے لیے کافی ہے جاپان اور اسٹریلیا میں رہنے والے یہ مخلوق انسان کو مارنے میں صرف دو منٹ لیتی ہے 4. پنل ویب سپائیڈرز یہ مکڑیاں میٹی کے تقریباً 20 سنٹی میٹر نیچے رہنا پسند کرتی ہے اور گونسلے کے موں میں چمنی کی شکل کا جال بنا کر اپنا اظہار کرتی ہے یہ مکڑی جو سیڈنی میں بھی رہتی ہے کافی مہربان ہے اور جس شخص یا مخلوق کو دشمن سوچتی ہے اس کے خلاف سوتے بغیر پورن حملہ کر دیتی ہے پنل ویب سپائیڈر میں دو میٹر انچائی تک چلانگ لگانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کا سائز 3 سنٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے چمنی مکڑی عام طور پر جنوری اور مارچ میں نظر آتی ہے تیس منٹ کے اندر مار دیتی ہے اس مکڑی کے انسان پر حملہ کرنے کے بعد مداخلت کرنے کے لیے کامی کم وقت ہوتا ہے نمبر پانچ بلیک مامبا بلیک مامبا کافی زہریلہ اور اتنا جارحانہ ہے جتنا آپ کو توقع نہیں ہوگی اس مخلوق کا اصل وطن اپریقہ ہے اور دنیا کے لمبے سامپوں میں دوسرے نمبر پر ہے بارک سیام مامبا انسام کی انچائی عام طور پر تقریباً 2.5 میٹر ہوتی ہے لیکن یہ سامپ پانچ میٹر تک بڑھ سکتے ہیں مو کالا ہونے کی وجہ سے بلیک مامبا کہلانے والے اس سامپ کے جسم کا رنگ گہرہ سوز ہے اور اس رنگ اور مو میں کالی پنگ کی وجہ سے یہ انتہائی گاؤناؤں اور خوبناک شکل رکھتا ہے 20 کلومیٹر پی گھنٹا کی رفتار تک پہنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ سامپ ایک سب اچاس اپرات کی موت کا سبب بن سکتا ہے اس سامپ کے ڈسنے کے بعد پوراً تریاغ کا علاج کرنا چاہیے بلیک مامبا میں زہر ہے جو تیزی سے موت کا سبب بنتا ہے نمبر چھے اندرونی ملک ٹائپین اندرونی ملک ٹائپین کو اسٹریلوی سامپ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سامپ کافی زہریلہ ہے یہ سب سے زیانہ مؤثر زہروں میں سے ایک ہے اندرونی ملک ٹائپین کا مطلب چینی زبان میں بڑا باس ہوتا ہے اس سامپ کے زہر کے عامین لوگوں کو پارچ کا شکار کرتے ہیں اور ان کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں یہ سامپ کوپرا سامپ سے سو گنہ زیادہ طاقتور ہے اس سامپ کا زہر اتنا مضبوط ہے کہ مجموعی طور پر ایک سو بیس افراد ہلاک ہو سکتے ہیں نمبر ساتھ موت کا شکار کرنے والا ڈیت اشٹراکر کو پیلے بچوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بچوں کی ایک قسم ہے جو کافی نقصان دے ہے پیلے رنگی یہ مخلوق دنیا کی خطرناک ترین مخلوقات میں پہلے نمبر پر بھی آ سکتی ہے جب یہ بچوں کسی کو کارتا ہے تو اس کے نتیجے میں کومہ اور پالج ہو جاتا ہے اگر ضروری علاج نہ کیا جائے تو نتیجہ موت ہو سکتی ہے داخلت نہ کی جائے تو ایک گھنٹے کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے نمبر آٹھ پتر کی مچلی یہ دنیا کی سب سے خطرناک اور زہرینی مچلی کی نسل ہے اسے اپنی شکل کی وجہ سے پتر کی مچلی کہا جاتا ہے انی میں رہنے والی پتر کی مچلی کی تصویر کے لحاظ سے پتر میں آسانی سے زمین میں زخیرہ ہونے کی خصوصیت ہے یہ مچلی کی ایک قسم ہے جو خاص طور پر بحر القائل اور بحر ہن میں پائی جاتی ہے جو اپنے جسم کے اوپری حصے کوئے کانٹوں میں اپنا زہری لے جاتی ہے ایک شخص جو پیتل کے پتر کو دکیلتا ہے اسے شدید درد اور شدید جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر کانٹوں میں موجود زہر انسانی جسم پر اثر انداز ہونے لگتا ہے اور کامتے اور صدمے سے اپنے آپ کو جاتا ہے جو شخص پتر کی مچلی کا زہر اپنے جسم میں لے جائے اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو اس شخص کی موت نگزیر ہے نمبر نو کنگ کوبرا کنگ کوبرا ست میٹر لمبا اور نو کلوگرامی وزنی ہے اس کا شمار دنیا کی خطرناک ترین مخلوقات میں ہوتا ہے کنگ کوبرا ہندوستانی ایشیا اور جنوب مشرق میں رہتے ہیں اور چھوٹے ستیداریوں کو کانا پسند کرتے ہیں کنگ کوبرا کا ایک کاٹا بیس اپراد کو آسانی سے ہلاک کر سکتا ہے اور کاٹنے کے بعد اس وقت ذائقیہ بخیر مداخلت کرنے کی ضرورت ہے جس طرح دنیا میں خطرناک جانور ہے اس طرح یہ مخلوق میں موت کے ساتھ نتائج دے سکتی ہے یہ ایک تصویر کے طور پر ایک خوبصورت مکرہ سرد اور خوکناک جانور ہے اس کے علاوہ کنگ کوبرا دنیا کے سب سے لمبے سامپ ہے گنگوں کو عام طور پر بے ضرور چھوٹی مخلوق سمجھے جاتا ہے لیکن ماربل کی سطح کا گنگا ایک بہت ہی نقصاندہ مخلوق ہے حلان کے اس کی جہتیں چھوٹی ہیں ایک کارٹ اتنا مضبوط ہے کہ ایک کار کونس میڈولیرس تقریبا بیس لوگوں کو مار سکتی ہے پانی کی مخلوق ہے اور مچنی کو کھانا پسند کرتی ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں پریز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے پیس بک پیچ کو بھی لائک کر دیجئے